بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سویٹ ویلیج لوگ سے میں ہوں جلیوکروئی امید کرتا ہوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی کے اوزار رہے ہوں گے اور خیریات سے ہوں گے تو آج ایک خوش کی خبر سنانی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندی علی قادمی صاحب ہر ٹیم افسدہ سے رہتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی وہ عدالت سے آتے تھے تو آنکھیں پورنا موتی تھیں اور وہ عبدیدہ ہوتے تھے لیکن پہلی بار وہ عدالت کے بہار آنے میں خوش ہوئے ہیں اور بہت بڑا عدالت کا فیصلہ آیا ہے ابھی وہ فیصلہ ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ کیا فیصلہ ہے لیکن بہت جلد ہی آپ کو فیصلے سے آگاہ کریں گے کیونکہ مہدی علی قادمی صاحب اتنے عرصے کے بعد پہلی بار خوش ہوئے ہیں اور کراچی سے ایک دعا زہرہ کی دوست ہے اس نے کال کی ہے اس نے بتایا ہے کہ دعا زہرہ کبھی بھی گھر سے بھاگ نہیں سکتی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سادش ہے یا کوئی گینگ ہے جو اس کو اغواہ کیا گیا ہے کیونکہ دعا زہرہ جو ہے بہت ہی اچھی لڑکی تھی میری اس سے دوستی تھی ہم بہت عرصہ کٹھے رہی ہیں اور میری کلاس فیلو بھی تھی اور ہم ہمسائے بھی ہیں اس حساب سے میں اس کو جانتی ہوں کہ وہ ایسا کام کاری نہیں سکتی کہ سر جو ہے شرم سے نیچہ ہو کیونکہ دعا زہرہ جو ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ مجھ سے ڈسکس کرتی تھی لیکن اس دفعہ اگر اس نے جانا ہوتا تو وہ مجھے بتاتی ضرور لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت کا بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے میں وہ فیصلہ ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ اگر میں وہ بتاؤں گا تو جو جس کے ہاتھ دوہزارہ ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں گے کہ وہ فیصلہ جو ہے روک دیں گے کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے بہت بڑی کوئی ایسی سورس ہے کیونکہ جو بھی کام ہونا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ رکھوا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس فیصلے سے آپ کو جلدی اگاہ کریں گے کیونکہ وہ بہت بڑی خوشکبری ہے آپ نے میں دوبارہ بتا دوں کہ مہندی علی قازمی صاحب اتنے عرصے میں پہلی بار مسکرائے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی ضرور کیجئے گا